اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اکفالها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں پوچھنا فلک دے تاریانو لوکی سونگ ہے تسی کیوں جاگ دےو چمک دمک کے آسمان دی بنے زینت مڑ مڑ کے زمین وال کیوں چاک دےو من وعکیہ فلک دے تاریانے ساڑی پیش تیوا نہیں جاو دیئے اسی ٹوٹ کے محمدی مسجد وچ آبئیے جتوں آواز ترجمہ قرآن دی آم دیئے ہر قسم دی حمد و سناد لائک اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاکے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازک داتا لجپال غوث بگڑیاں بنانوالا مشکل کشا حاجت روا بندہ پرور غریب نواز دستگیر گنج بخش فیض عالم ڈبیاں تارنوالا وگڑے کم سوارنوالا نفع نقصان دا مالک عزت ظلت دا مالک زندگی موت دا مالک فریاد رس شینشاہ ارشاہ والا اے اللہ اکل لائیے کائنات وچ کوئی عدد شریک نہیں اسیو سمالک ارزو سمادی توفیق نل اس اللہ وحدہو لا شریک دی رضائر احمد حاصل کرنواستے پویا سل دی سرزمین تے اللہ پاک دے اس کھار جام مسجد محمدی اہل حدیث دے اندر عظمت قرآن پروگرام کانفرنس دے حوالے نل جمع ہوئے ہیں اللہ پاک جدوں تو جنہ مسجد دی جگہ دیتی اور پھر پرانی مسجد پہلوں جنہ بڑھائی پھر اس دے بعد دوبارہ اے نمی مسجد جنہ جنہ بڑھائی جس جس طریقے بھی حصہ پایا اور عجدی کانفرنس وچ بھی جس جس طریقے کسے نے حصہ پایا ایتھوں دی انتظامیاں جماعتی رفاقہ احباب بلخصوص لمبی لسٹ میرے اساتذہ اکرام دینی دنیاوی سکول دے اور مدرسے دے مسجد دے اور محترم جناب امیر بھویاصل سارجی ماسٹر محمد منشاہ ساقب صاحب اور محترم حاجی ملک محمد حبیب صاحب محترم بھائی جان محمد منظور صاحب اور تسی احباب سارے جتوں جتوں بھی چل کے آئے ہو اللہ سارے دیا ان یقیان قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اس دے بعد امام کائنات در یتیم سراج منیر جگان دے پیر بدر منیر شیمہ دے ویر اہل حدیثہ دے پیر رب دے حبیب کائنات دے خطیب امام القل حادی صبو الختم الرسل امیر شریعت پیر طریقت رہبر کامل امام آزم مرشد آزم قائد آزم جہاند رحمت محبوب کردگار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام المتقین امام المومنین امام المواہدین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا امامنا فی الاخرہ امامنا فی الجنہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاکتے بے انتہا بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشہ ہون جنان و اللہ کریم نے خاتم النبیین خاتم المرسلین روف الرحیم رحمت للعالمین بنا کے پیجیا مبوس فرمایا اور قیامت تک آنے والے لوگاں وچھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرنے والے اتباع کرنے والے نکل مارنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تعمل کرنے والے لوگ ہی انشاءاللہ کامیاب و کامران ہونگے احباب سامین کرام و سامیات سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو سوال کیتا عرض کیتی پچھے آ درخواست کیتی تفسیر ازوال بیان والے نے اگل صحف ابراہیم و موسی دی تفسیر چلی کہ پچھے آ محبوب علیہ السلام جی آسمان تو اللہ نے کنیا کتابہ نادل فرمائیا آپ نے فرمایا ایک سو چار کنیا چار وڑیا کتابہ سو صحیفے کوئی دو ور کیا دا صحیفہ کو دس ور کیا دا صحیفہ کو پانچ ور کیا دا صحیفہ اور یاد رکھو ایک سو چار کتابہ وچوں چار کتابہ دی فضیلت زیادہ ہے تورات انجیل زبور قرآن پاک اور پھر ساریاں کتاب بہنچو قرآن پاک دی فضیلت عظمت اللہ نے سب تو زیادہ بیان فرما دیتی اور بنا دیتی سمجھو جنہ علم ایک سو چار کتابوں میں سی سارا دا سارا علم اللہ نے قل قرآن پاک میں نازل فرما دیتا اور جنہ علم قرآن پاک میں چھے سارا دا سارا علم اللہ نے سورہ فاتح وچ نازل فرما دیتا اور جنہ علم سورہ فاتح اندر سارا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وچ نازل فرما دیتا ایک قرآن پاک او کتاب ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جدو اللہ پاک نے کتاب دینی ہندی وحی دینی ہندی ایک مخصوص مقام تے بلایا جان دا لیکن میرے تے تاڑے پیر مرشد محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اللہ نے کتاب قرآن پاک دینی سی قرآن پاک آپ دے قلب اتھار تے نازل فرمانا سی تے پھر جت نبی علیہ سلام سن وہ تھے فرشتہ وحی لے کیا ہندہ سے مفسرین نے لکھئے کسے نبی علیہ سلام ہوتے جبریل وحی لے کے ساری زندگی بارہ واری آیا سن رہے ہو کہ اللہ سعید بدر ہی سن رہے ہے اللہ پاک نے جبریل نو پیجیا انبیاء علیہ السلام ہوتے کسے نبی ہوتے جبریل بارہ واری آیا کسے پنجی واری آیا کسے چوی واری آیا کسے پنتالی واری آیا جدو واری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جبریل تی سال نبوت دے دور چوی ہزار واری آیا کنی واری آیا ترجمہ کلاس دا پروگرام ماشاء اللہ اور میرے بھائی میرے شگرد میرے بیٹے کاری صدیق نواز صاحب نے ماشاء اللہ مولوی بچار انہ چر تک حق نہیں سنا سک دے جب تک جماعت تھاپڑی نہ دے جدہ مولوی حق دا اعلان کرنے لگے جماعت لطان کچھے مولوی بچار کی کرے گا خوش کسبت جماعت اللہ دے فضل نال اس بھوئے اصل دی جنہ اللہ دے دین دے کم چلا رہنے اور ماشاء اللہ اللہ دے فضل نال کم بن رہنے کتے جناب چھوٹے سکول چھوٹیاں مسجدہ کتے کالج وڈے مرکز اور کتے یونیورسٹری جو میں محمد بن اسماعیل بخاری ماشاء اللہ وہ اصل والے اللہ دی تو خاص رحمت ہے لیکن یاد رکھو اللہ دے ولی حافظ محمد یحیی صاحب میر محمد اللہ درجے بلند فرمائے اسی چھوٹے چھوٹے سا حافظ محمد صحیح صاحب ساڑھے استاد محترم اللہ جنہ چالہ مقام تھے ساڑھے محترم کاری محمد یونس صاحب مولانا ماسٹر سناؤ اللہ صاحب اور دیگر سادزہ اکرام دینی دنیا وی جنہیں دنیا تو جا چکے نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے اللہ سب دے درجات بلند فرمائے ساڑھی مجدہ دے موزن ساڑھے بانگے اللہ سارے درجات بلند فرمائے غور کریئے گال سمجھان سمجھان واسطے منو وقت یاد آرہی اسی سکول پڑھ دے اندے ساں وڈے سکول صبح اسمبلی ہونی تے استاد جی تشریف فرما ہونے نے ماسٹر محمد صاحب انہ درس تفقہ ہو فی دین دین کو سمجھو دین سے سمجھ گوج حاصل کرو سمجھ گوج حاصل کرانگے عمل کرانگے انشاءاللہ دعا جہان بیڑا پار ہو جے گا حافظ محمد صحیح صاحب رحمت اللہ نے پروگرام رکھ حافظ محمد یا یا صاحب رحم اللہ دا حافظ صاحب نے ایک جملہ بولیا منو یاد حافظ صاحب نے درس شروع کی تا نا تکی پڑے یا ایوہ رسول بلگ ما انزل الیک من ربك وان لم تفال فما بلگت رسالت واللہ یاسم من الناس ان اللہ لا یهد القوم الكافرین حافظ صاحب نے ایس آیت درس دیتا درس دین دے آیا حافظ صاحب نے فرمایا اللہ آگے رویا کرو اکھا گلیاں کر کے بلیاں ٹلیاں کر کے راب کو معافیاں منگو رحمت فرما دے گا تنال حافظ فرمان لگے رحم اللہ مسیط کچیاں سن نمازی پکے سن مسیط پکیاں ہو گئیاں تے نمازی اور کڑی سونی مسجد اللہ نے دیتی ہے اے محمدی مسجد ایل حدیث ہے کاری حارون رشید صاحب اللہ انہوں صحت اندرستی والی برکت والی زندگی عطاب فرمائے اونا کم کیتا ماشاء اللہ جس دور چھوٹی پرانی مسجد اور ہن کدی وڈی ماشاء اللہ بن گئی اللہ پاک انہوں آباد کرن دی تفیق عطا فرمائے جی غور کریے نبی علیہ السلام دے جبریل وحی لے کنی باری آئے چوی ہزار باری جتے محبوب علیہ السلام ہوتے جبریل اللہ فرمان انہوں لتنزیل رب العالمین نزل بی روح العمین علا قلب سبحان اللہ ایک قرآن اللہ نے کتے نازل کی تا نبی علیہ السلام دے دل مبارک تے قلب اتھر تے جدہ نبی علیہ السلام دا نام آئے تے درود پڑھنا چاہی دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک دا قرآن نبی علیہ سلام تے آیا اللہ پاک نے لوہ محفوظ چون کلیا ایک قرآن کنے سپاریاں دی کتاب تیس پاریاں دی کتاب کنیا سورتہ نے ایک سو چودہ کنیا سورتہ نے ایک سو چودہ تے رکو کنے نے رکو 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 قرآن پاک دے پانچ سو اٹھ بن جا مشہور پانچ سو چالی مشہور لیکن اثر رکو کنے پانچ اٹھ بن جا اللہ پاک دے فضل نل قرآن پاک دیا اہتا مشہور نے چھ سو چھ آٹھ لیکن قرآن پاک دیا کل اہتا کی نیا نے چھ ہزار دو سو چھ تیرہ نال بسم اللہ جمع کر لاؤ ایک سو تیرہ سور تن چھ پاک و کتاب جی اللہ پاک دی اپنی کلام اے کسی دی مخلوق نہیں اللہ پاک دی اپنی کلام اے او کتاب جی اللہ نے آپ تلاوت فرمائی اور پھر تلاوت نبی علیہ سلام نے فرمائی پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا اللہ زین آتینا ہم الكتاب یتلون حق کا تلاوت سمجھا کے فرمایا فقر آؤ فقر آؤ ما تیسر من القرآن جن نمی یسر ہوئے قرآن دی تلاوت کرو ان لوگ آن دینے سانو مسروف ہی تا بڑی آن کوئی آن دی جی میں سکول ٹیچر آم نو پڑھ آن دو ویل نہیں میری جناب ڈیوٹی لیکن یاد رکھو کائنات ویچ سب تو زیادہ مسروف ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جنا کافل یان ملاقات بھی کرنی لوگ آن نماز بھی سکھاؤ نی کلم آن بھی سکھاؤ نی قرآن بھی پڑھاؤ نی مسجد نو شریف اندر بھی لوگ آن تبلیغ کرنی سمجھاؤ بھار جا کے بھی تبلیغ کرنی دیریا تے منڈیا اندر تبلیغ کرنی نبی علیہ السلام نے لوکہ دے فیصلے بھی کرنے اکو ٹیم اندر آقا علیہ السلام مستاد بھی نے اکو ٹیم اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جج بھی نے اکو ٹیم اندر آپ نو بیویاں تے دو لونڈیاں دے شوہر بھی نے آپ صلی اللہ علیہ نے زندگی اندر چوتی نکاح کی تے جنہ چو نو بیویاں دو لونڈیاں ہر بھی لے آپ دے کرن در رہی اندر بھی اکو وقت مجود رہ اندر آقا علیہ سلام اولاد بھی آپ دی مجود دے آپ باب بین سب تو زیادہ ذمہ دار یا نبی علیہ سلام دیا نے لیکن اس دے باوجود سب تو زیادہ قرآن دی تلاوت بھی آپ فرمان دے نے جہ تحجد پڑھن لی کھڑے ہو گئے سابی نال کھڑے ہو گئے آپ نے پہلی رکت وے سورہ بکرا پڑھ دیتی آل امران بھی پڑھ دیتی نسا بھی پڑھ دیتی تقریبا سوا یا سڑ پنج سپارے ایک رکت وے چی پڑھ جھڑے کیوں جی آج جا اپنا کوئی کاری صاحب جو پہلی رکاچ فجر چی دور کو پڑھ جے تک یا سلام بھیر کیا نا کاری جی ساڑا گناہ کی تسی مولوی تے بھی لیو مسیح تا لئی جی علماء نے پڑھ اونا بھی پچھو آف صاحب بزرگا ساڑ جنہ ماشاء اللہ پڑھ اونا بھی تال علماء خوش گمیا بھی جانے پروگرام ماتے بھی جانے سمجھو ہون ادی رات پروگرام جنہ بھی دینے اور پھر ماشاء اللہ بخاری پڑھ ہونی ہے پھر مسلم شریف پڑھ ہونی ہے حافظ صاحب مناظر اسلام مفسر قرآن مبلغ عالم اسلام خطیب نکتہ دان حافظ عبدالوحاب صاحب روپڑی حفظ اہللہ نے قرآن دی تفسیر بھی لکھ نی ہے ابو دعو شریف بھی پڑھونی ہے اور میٹنیاں بھی اٹینڈ کرنی آنے وزیراں مشیرہ بادشاہ تک انہوں بھی جا کے دین سکھونا انشاءاللہ کہ پہنچو کہ اسی مولوی پھر بھی لے تو ساں پھر کہنا مولوی بھی لے آفا جی ایسا بڑے کام کرنے نے چھنگا ابھی اللہ تو رزق حلاج برکت فرمائے تو آڈے کام لے بہار رہے نا انشاءاللہ محترم جناب محمد منشاہ صاقب صاحب حفظ اللہ فرمائے سن کہ پورے پینڈ نے ماشاءاللہ اس مسجد تامن کیتا دل کھول کے کیتا اللہ سب دا قبول فرمائے اللہ سب نو دو جہانہ چیدہ نعم البدل عطا فرمائے کچھ چھوٹی گال نہیں بڑی وڈی گال ہے جی سن اللہ پاک دے قرآن دا پروگرام ترجمہ کلاس ماشاءاللہ چار رہی ہے تے قرآن پاک دے تین مین وڈے مضمون نے کنے موضوع نے جی وڈے مین موٹے موضوع تین نے پہلا یعنی فکر آخرت اگے پھر وڈالو تے چوتھا موضوع احکام و مسائل پنجمہ موضوع قصص مختلف قومہ دے واقعات اور انبیاء علیہ مسلام دے واقعات ایمیں وڈوں دے جاؤ تے جن مرضی بنائی جاؤ اصل میں ان تین موضوع نے وڈے اسے واسطے فرمایا جڑا جڑا سورہ اخلاص اکوری پڑ دے اللہ انہو دس پارے پڑندہ سواب دے کیوں اس واسطے کہ سورہ اخلاص وچ رابدی تو ہی دے جن نے سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ انہیں قرآن دا ایک موضوع پڑھ لیا ہے ایک مضمون جڑا تین واری سورہ اخلاص پڑھ دے اللہ پاک ونو پورا قرآن پڑندہ سواب دے تے جڑا دس واری سورہ اخلاص پڑھ دے اللہ جنت وچ محل بنا دے جڑا مسجد بنائے اللہ دا کار بنائے او دا وی جنت محل جڑا اخلاق اچھا بنالے او دا وی جنت محل جڑا بارہ رکھتا سنتا دو فجر دیا چار زور تو پہلو دو باد اندر اور دو رکھتا مغرب تو باد وی چھے دو عشاء تو باد وی چھے جڑا بارہ رکھتا پڑھے اللہ گنا محل کر دے تے جنت وی چھو محل بنا دن دائی اللہ پاک نے بانے بنائے نے محل بنان دے اللہ پاک دا فضل اللہ پاک نے قرآن حدیث دے کے اہل حدیث آنو باد شاہ بنا چھڑی آئے پر کاش کے کاش کے کاش کے اسی پکے کاش کے اسی پکے اہل حدیث بن جائیے اسی ان ٹل میں یقین ہو گئے آ آ فج کی کر یہ رشتے دیتے لینے ان پورے تی آج چو کے دعا کرنی مجبوری بن گئی آ سن ذرا تی آ نل گل کھوڑی آ نے پر گل کھر یا نی سون آ سون ذرا توج نال آ سان کول کرنے نہیں سات چال یا کرنا نہیں پتہ کہ سنت تو ثابت نہیں لیکن او تے جانا مہی تے نہیں چاہی دا اسی ٹور جانے آ کھا آ بن مجمعین مسل دی گیرد سون ذرا یاد رکھ اللہ پاک دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے صحابہ اکرام رزوان اللہ لے مجمعین کلا کلا صحابی سارے کاردے وچو صحابی بنے ہاں تے کدی کبرائے نہیں پکے رہنے اللہ پاک نے اہم اتنی گرنٹیاں دیتیاں رضی اللہ عنہم ورزو عنہم زالی کالی من خش یا ربا کدی کیا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ دا قرآن سن لو دیان ماسٹر منشا صاقب صاحب نے ماشاء اللہ فرمون لگے میں شکار تاڑلی تاں پکایا بھی رج کے قرآن سناؤ اچھا بھی اللہ تو سارے دنیا دیاں بھی آخر دیاں میں نیمت آتا فرمائے ان تاڑلی جو کہیا انو وات چڑھ گیا بھی تسی کھا دی بیٹھے تاڑلی بھی دے گا لائی آنے ماشاء اللہ تاڑا بھی انتظام کیتا ہے پریشان نہ ہو وہ تو ساں بھی کھا کے جانا انشاء اللہ ساڑھے بزرگ آفظ محمد اسمائی روپڑی رحمت اللہ 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 وہ فرمایا کر دے سن جو جو دانہ جس جس کھانا ترجمہ قرآن ترجمہ قرآن بار واس سپارا پہ لیا اید پاجی منظور صاحب اللہ پاک نے کی فرمایا وما من دا بطن فی الارضی وما من دا بطن پائی عبدال غفور مالی دا فون آف جی میں چھانگے مانگے دو بلاگ تو بولن ڈیا میں مہی اونا قرآن راج کے سن اونا ہی وما من دا پانی پیجا بوتل پیجا میں کہنا چاچا طلب نہیں انہیں کہا نہیں طلب پھر بھی پیجا کہ قرآن سنائیں گا میں نصوا ملے گا اللہ سارے مسلمان جن نے فوت ہو گئے درجے بلند فرما دے اللہ کروٹ کروٹ رحمت آندا نزول فرما دے اور اللہ سانو دین تے پکیا رکھیں آئیے اللہ پاک انہیں بھی سیت اندرستی دے سنیے تیان اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِن دَابَت فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَت فِي الْأَرْزِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ وَمُسْتَوْدَ آهَا کُلُن فِي کِتَابٍ مُبِين حافظ محمد اسمائی روپڑی رحمت اللہ اللہ دے ولی اس آیت دا ترجمہ فرمایا کر دے جو جو دانہ جس جس کھانا جو جو دانہ جس جس کھانا روز قیامت تائیں ہر دانے اوپر کھانے والے دا نام لکھ رب سائیں تے اپنی قسمت والا دانہ جب تک نہیں جے کھانا اونا چر تک محمدی مسجد چون تسا ہرگز نہیں جانو آئیے ذرا گور کریے اللہ پاک دے قرآن نے سمجھایا پہلا موضور اب دے قرآن دا توحید اللہ پاک دی توحید چنر می نہیں ہونی چاہی دی نبی علیہ سلام نے جد لوک سمجھایا آخیا کولو لائی لہ توجہ میر وال توجہ میر سن سن تیان نل بھائی کیمتی بات نبی علی سلام پاڑی تے کھڑے ہو کے آواز آم مار سار یا نو کٹھ یا کر کے فرمایا دسو تے سہی منو تسی کمیدہ پایا حل وجد تم مونی حل وجد تم مونی سادکن او کازی با یا او کازی با دسو تے سہی منو کمیدہ پایا جے میں تاڑے چالیس سال گزارے نے فقد لبست فیکم عمر من قبل افلا تا کلون میں چالیس سال گزارے نے تو آڈے وچ میری ایک غلطی ثابت کرو کیوں جی میں سیال کوٹ جمع پڑھونا میں اتھے کہہ سکنا میری غلطی ثابت کرو خطیب کسے جگہ تے مول نا مقصود ربانی صاحب لاہور جمع پڑھان دینے او کہہ سک دینے میری غلطی چھ کھلو کے اپنے کلاس فیل وچ چاچے دے سامنے کھلو کے کیوں جی کوئی کیا سکتا ہے بھی غلطی ثابت کرو اپنی برادری چا اپنے بیلیاں سجنا چا کلاس فیل وچ سکول فیل وچ کھلو کے کوئی کیا سکتا ہے اور خاص طور شریکہ چھ کھلو کے جنا شریکہ نے برداش نہ کرنی ہوئے عزت پامے بندہ سچا دے کھرائی ہوئے نہ کہنا نہیں انہوں نیوہ کرنا ہے نبی علیہ السلام نے برادری چکھلو کے شریکہ چکھلو کے اپنے چکھلو کے آواز مار کیا کیا چالی سال وچ میری ایک غلطی ثابت کرو تائیہ سیاں نیا ساڑھا پیر محمد جیڑا آمین دالال کسے داوی کوئی ایسا ہے تسانوی وخاوے دنیا دے پیر اپنی جگہ تھے پر کملی والے داگ ایسا آلہ مقام کوئی غلطی دنیا والے دیواری آئی اللہ پاک نے فرمایا غلطیا دے نیڑے نہ جا آجے کملی والے دیوار آئی اللہ نے غلطیا نو کیا میرے مصطفی دے ویڑے نہ جا آجے سانو کوئی کوئی تسی ہنفی کیوں نہیں اور تسی دیوبندی کیوں نہیں اور تسی بریلوی کیوں نہیں تسی شیعہ کیوں نہیں اسی کہیں نیا سادھا پیر کائنات چو آلہ ہے اسی اس واسطے محمدی آن بولو اسی کی آن مسجد بھی محمدی اسی بھی سارے انشاءاللہ محمدی میرے بزرگ استاذ علماء والکرہ والخطبہ امیر جماعت حلدی پاکستان بقیت السلف ولی کامل نمونہ حافظ عبدالغفار صاحب روپڑی حفظ اللہ فرمایا کر دے نے نبی علیہ السلام دی حدیث بیان کر کے کہ آقا علیہ السلام نو تو لیا گیا آقا سارے جہان نالو وزنی سن اے فضیلت محبوب علیہ السلام دی بچے بیان کر رہے سن ورا فا نالکا وہ تھا تھا نہیں تھی سونے دا نا نہیں تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ایک غلطی ثابت کرو تھی سارے اندھ نے ماجر ربنا کا اللہ صدق آسان جدوں میں تو آڈا تجربہ کیتا ہے تسی سچے ہو سچے بھی ہو تھی امانت دار بھی ہو ہر کل دے دربار وے چبو سفیان نیکھی آسی انہیں کیا پامے میں مخالفہ کلمہ نہیں پڑے آرشتے دار بھی لیکن یاد رکھی کی پوچھ نا ہر کل اندہ دس جدان دھا واقی تین بود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے اونا قدی چوٹ بولیا ہوئے ابو سفیان اندہ نان بچپن تو لے کہ آج تا کسی اللہ کرے دشمنی کرنے والا کہ حسد یاگج پڑھ کے کم ضرف نہ ہوئے جی گوھر کریے آپ نے دعوت دیتی کہ جی میں سچا سمجھ دیو پڑھ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ جدو سمجھایا انہ پتا لگ گیا کہ ایک کلمہ پڑھ دے بعد زندہ مردہ سارے بوت ختم کلمہ پڑھ کے پھر گیرانو سجدے کرنے مل کے بولو پھر گیرانو سجدے نہیں کرنے اس تو ہی دی گلدی سمجھ آئی سلیمان لے سلام دے دور ویچے ایک پرندے نو اے ہدھ ہدھ کلی ٹھوکا چکی رات رخان جدے کئی نام ہر قوم نے اپنا نام رکھے ہے کوئی ٹیرن سلائی آند ہے کوئی تاج والا پرندہ آند ہے کوئی مرگ سلیمان آند ہے کوئی مل پپوک آند ہے کوئی مل چرگ آند ہے کوئی فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيِّرِ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَ الْهُدْهُدْ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا اُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَا اَزْبَحَنَّهُ اَوْ لَا يَعْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَعٍ بِنَبَعٍ يَقِينٍ اِنِّي وَجَدْتُ مُرَاتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيِّنٍ وَلَهَا أَرْشٌ عَزِيمٌ وَجَدْتُهَا وَكُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِسْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَجَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ فَسُدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ اللَّهِ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ اللَّذِي اُخْرِجُ الْخَبَى کیسی گل سمجھائی ہے کہ اللہ دے سوا کسے نو سجدہ کرنا نہیں کسے جگات سجدہ اللہ دے سوا کرنا نہیں نہیں جائز غیر اللہ نو سجدہ حرام ہے نہیں کرنا کسے غیر نو سجدہ وہ دو دنے گال سنا دیتی اللہ نے قرآن بنا دیتا اوہ آج تسی بھی اپنا کیتا تو ہی دو سنت والا پکا لوے دی لٹھ بنا لو اللہ دے فضلنال رب دیا رحمتہ تاڑے اُتے ہون گیا اللہ دی مدد تاڑے سامنے ہوئے گی اللہ پاک دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احفاظ اللہ یا حفاظ کا اللہ دے دین دی تسی حفاظت کرو اللہ تو ہڈی حفاظت کرے گا احفاظ اللہ تجدہ تجاہ کا تسی جدو اللہ دے دین دی حفاظت کرو گے تو آنو لوڑ پہ گی اللہ دی مدد تاڑے سامنے ہوئے گی قرآن نے پہلا کی دا کیڑا سمجھایا جی کیڑا سمجھایا توحید کلی نہیں توحید خالص توحید توحید دے دعویتیں ہر کوئی کردہ ہے پر خالص توحید ہے احفاظت کرو گے انشاءاللہ اللہ دے فضل نل جدے اندر احفاظت کرو گڑھ بڑھ نہیں کردہ اللہ دی خالص توحید ہے احفاظت کرو گے احفاظت کرو گے اللہ دا قرآن پردہ ہے احفاظت کرو گے اندر احفاظت کرو گے اندر احفاظت کرو گے انشاءاللہ احفاظت描 اللہ پاک نے سمجھایا مرد توحید نمنا توانو روٹی دینوا مولا کون ہے کون ہے جی مولا شریف الابادی رہا ہے مولا فرماں دے ان دے سن تو انو روٹی دین والا کون ہے اللہ مولوی انو دینالہ کون ہے انہیں کہا مولوی جی اسی انہیں کہا بولی صاحب اسی تو انو ناکھوا یہ تو انو کون پوچھے تو انو تفیق کون دن دے تو کون تفیق دن دے اللہ تے فرق اللہ اللہ پاگنیتا یہ سمجھایا ہے فرمایا اللہ زی جعلا لکم الارض فراشا و السماء بنا و انزل من السماء ایمان اللہ پاگنیتا دیواستے آسمان تو بارشاں پانیانے جی اللہ مینا پاوے تے کوئی پا سکدا کیوں جی ساری دنیا دے پیر کٹے ہو جان منتر پڑن کو می پا سکدا ہے تے جی اللہ می روک دے وے کوئی پا نہیں سکدا تے جی اللہ می پاونتے آوے تے کوئی روک ہے یہ تھی اندھر فلانے پیر صاحب نے نری بند تھی کیسی گل ہے او جی جدو پاکستان بنے آئے ہندوستان چو جدو باج جانگ لگی ہندوستان چو بام باؤں دا سی بابیوری پھڑ کے ہے بام ب ختم کی تی ہوں دے سا جانگ کرن دی لوڑ کےڑی پھر اپنی فوج بنوان دی لوڑ کےڑی ہے اور پھر بابیانو باڑھ دے کلو بزرگان دا احترام کرو اسی احترام تو نہیں روک دے لیکن توہید اللہ دی خالص منو قرآن دا ایک موضوع اللہ دی توہیدے کی موضوع ہے ایک موضوع نبی علیہ السلام دی رسالت ہے مختلف انبیادیاں نبوتاں رسالتاں پھر نبی علیہ السلام دی رسالت ہے پھر ختم نبوت ہے پھر تیسرا موضوع مادے یعنی مرندے بعد اٹھائے جانا ہے فکر آخرت ہے قرآن نے سب کچھ سمجھایا ہے قرآن نے میاں شروع اندر پہلو مومنہ متقیاں دا تذکرہ کیتا ہے پھر قرآن نے اگے منافقان دا ذکر کیتا ہے کافران دا ذکر کیتا ہے ہر ایک دے بارے اللہ نے سمجھا دیتا ہے کہ لوگوں کامیاب کونے فرمایا اللہ منعت اللہ بے قلب سلیم جدا دیل تو ہی دو سنت والے کی دیر الممور ہے اوئی کامیاب ہے نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی مکہ والے آندہ نے وَدُّو لَوُتُدْهِنُون فَيُدْهِنُون تھوڑی جی نرمی کرو اے آکھو اللہ سب کچھ کر دا ہے اے آکھو اللہ سب کچھ کر دا ہے پر اے نا آکھو بابے کچھ نہیں کر دے روڑا آئیتوں پہ انداز ہی اے آکھو اللہ سب کچھ کر دے پر اے نا آکھو بابے کچھ نہیں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ لا الہ پہلو آکھو بابے کچھ نہیں کر دے لا الہ کوئی سچا الہ نہیں کوئی مبود برحق نہیں لا مبودہ بحق الا اللہ کوئی سچا مبود نہیں مگر ایک اللہ ہی سچا مبود ہے لا الہ اللہ اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں کوئی یا پڑیاں نسکے کشتے دی جان مولوی دم کری جان پیرتوی تاں دی پانڈ بھن دین جے ربوں کٹیے تے کوئی بدہ سکدہ بولو کیوں کیوں واللہ غالبن اللہ اپنے عمرتے غالبے قدیہ کیا ان اللہ بالغ امرہی قد جال اللہ لکل شیئن قدرہ اللہ اللہ اپنے حکم نافذ کرونے جان دا ہے ان والے کے میں من مونہ ہیں اور امن والے اندائے نانی سخنے یاد کروا شڑ دا ہی اور دس سو روٹی دین والا کونے جے اللہ نہ دے ویتے کوئی دے سکدا اللہ پاک نے تاں یہ فرمایا واللہ خیر الرازقین قدیہ اندہ ان اللہ یارزکو میں یشاؤ بغیر حساب او بغیر حساب روٹی دین دا ہے کیوں میں پال دا سارے جہان نو انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے ہواواں ویچ اڑ دے زمین تے نچال دے پانیاں دے ویچ مخلوق وش دی بینا حتہ پیرا مچھی تیز نش دی ڈڈڈو کچھو کے کڑے وی نیری واس دے پانی ویچ کھیڑ دے تے پیاری ناس دے پانی دے و سندے وکھو واکھ شکلان گن تی تو بھار دانگرین اکلان گوہ سپسانیا زمین لب لئی کھوڑا ویچ ریشی تسکین لب لئی کھوڑا ویچ کمان دے تے او کتھو کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا موج نال جھیندنے ریگ ماہی مانا ریت دیاں مچھیاں تاپ دیاں ریتاں اتے پھرن نسیاں لاغے بننے پانی دا نشان کوئی نا پانی بینا زندہ ریندی جان کوئی نا ہور بھیو سنو ایک مثال مومنو سنو اللہ پاک دا کمال مومنو لکڑا میں چھ کون تے سی اونک پال دی اتے دانا پانی کےڑی زات کال دی ماس کھانے ریچ بگ یاڑ پھیر دے بار لیاں دے وے کھو کمیں واغ چیڑ دے ہاتھی ریچ باندر اوارا وے خلو کتا ہون دا اونا دا گزارا وے خلو لومبڑوں تے سی ماں ناہی جے پائیاں کوٹیاں اووی کھاندے پوہ والیوں نیت راج روٹیاں درے تکیر دسو کھوان والا کونے ذرا مل کے بولو کونے انہیں تائیا کیا فالم انہو او یقید جگڑ بڑھنا رکھو فالم انہو لا الہ الا اللہ دسو عزتان دین والا کونے اولادان دین والا کونے لِللہ ملک السماواتی وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاصَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُورِ اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاصَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَقِيمَا اِنَّا هُو عَلِيمٌ قَدِيرٌ ایک نانو رب این نا دےوے بس بس کین زبانو ایک نانو رب کجوی نا دےوے خالی جان جہانو کتے پتر نرے اتاندائی کتے تینیاں دیتی جاندائی کتے رلویں بارش پاندائی کسے واسطے صاف انکارتے ایک دن مر جانا اللہ باج نا غیر پکارتے اے تھے رب دی مرضی دین تے آوے جووے جوئے نو اولاد اپنی رحمت نل دے دےوے نا دےوے اے دے پائی کاری بلال نو نہ دےوے جنہ کو اولاد نہیں دعا کرو اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائے مرضی میرے اللہ دی ایک کو باپ دی اولاد دے ایک دی حویلی پریئے ایک بچی دےوی مونو ترز دائے یہ سارا نظام کتے دائے اور کتے دائے یہ تھے اندین جناب بابی اوری پھیرا لاغینے انہاں کھیا کہ پتر ہوئے گا کہ گوانڈیاں والا آگینے پی ہوئے گی بچلو کوشتیں بڑھتے پہ یہ سب کچھ دین والا کونے یہ خزانے کدے کونے قرآن دا پہی لا موضوع توحید جن نے انبیاء لہم السلام آئے سارے آواز کتوں شروع کیتا ہے توحید تو وَإِلَىٰ آدِنَ أَخَاہُمْ حُودَا فَقَالَ يَا كَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ وَإِلَىٰ اَخَاہُمْ حُودَا فَقَالَ يَا كَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَعَلَكُمْ مِنْ إِلَىٰ اَخَاہُمْ حُودَا فَقَالَ يَا كَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دس سو تے سئی سارے جہانہ نو پالن والا کون ہے ساریاں طریفہ اس اللہ دیاں اکلہ ہی سارے جہانہ نو پالن والا ہے کسے نے لکھے آئے اٹھارہ ہزار خوشکی دیاں مخلوقاں اٹھارہ ہزار تری دیاں پانی دیاں مخلوقاں چھتی ہزار مخلوقاں لکھنوالیاں لکھے آئے حیات الحیوان اندر اللہ مدمیرین ہے اور اسے طرح کسے نے لکھے آئے ستر ہزار مخلوقاں اللہ اندھینے وہ ماں یعلم جنودہ ربی کا اللہ ہو اللہ انہوں ہی پتہ ہے کنیاں مخلوقان ہیں انا ساریاں مخلوقانوں کون پالدائے جڑا پالدائے پھر داتاوی او کلائیے او دے لہوا کوئی داتا بولو 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 کھڑکے بولو کوئی داتا اکو اللہ داتا ہے اندھینے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ سبحان اللہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید ایشہ یزہبکم ویاتی بخلق جدید ومازالکہ الاللہ بعزیز او اللہ کونے اللہ لا الاللہ زندہ رین والا قائم رین والا جب تک چاہے زندہ تے قائم رکھے ساری کائنات زندہ رین چودی محتاج ہے او کسے دا محتاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا تعرف کروایا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعرف کروایا اور نبی علیہ السلام نے جاندی باقی فرمایا لوگو میں دو چیزیں چھڑ چلے ہیں قرآن اور حدیث انا دو تے عمل کر لے جائے دنیا جہاندی کوئی طاقت تو انہوں گمراہ نہیں کر سکے گی مکہ والے ہیں کیا تھوڑی جی نرمی کرو آپ نے فرمایا میرے ایک آتھے سورج ایک تے چند رکھ دیو میں توہید دی دعوت تو باز آسکدہ نہیں جب تک سورج چندہ نظام قائم دائم ہے اے توہید و سنت دی دعوت انشاءاللہ چل دی رینی ہے اسیٹی لے پہ جانگے اللہ اور بندے پیدا کر دے گا اے میرے اللہ دا نظام ہے اللہ اس مسجد نو اور جنیا توہید و سنت دیا مساجد مدارس مراکز نے اللہ انہوں نے آباد شاد فرمائے کاری محمد صدیق صاحب دیا مینتا جماعتی احباب انتظامیاں روفاقا سارے دیا موامنین دیا مینتا اللہ قبول فرمائے جمیں بچے ماشاءاللہ ترجمہ پڑھ دے اور نالنال کھڑے ہو کے سنوندہ بھی والا رہے الحمدللہ اللہ پاک دے فضلنال ایک وقت آئے گا تیرے پینڈ چوہ گے خطیب بڑے مختلف جگہ تے دین سنا رہے نے پڑھا رہے نے جمیں پڑھا رہے نے مزید انشاءاللہ خطبادی علمادی کھیب پیدا ہوئے گی اللہ پاک اپنی رحمتنالدین دا کام لوے ساڑے ساتزا اکرام بزرگان دا سایہ ساڑے سرات اللہ قائم رکھے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے محترم حافظ عابو سلمان روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہتی مخصوص انداز میں توحید کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مزید ان کے علم میں برکت فرمائے اللہ تعالی ان کی زندگی ایمان کی حفاظت فرمائے بھائیوں خموشی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ تشریف رکھیں یہ قرآن کی محفل ہے یہ دین کی محفل ہے اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں جو کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں میری مراد مفسرِ قرآن منادرِ اسلام حضرت مولانا عبدالوحاب رپڑی صاحب حفیدہ اللہ تعالی بہتی پیار محبت سے بیٹھے خموشی اختیار کریں پیارے بھائیوں خموشی اختیار کریں اور ان سے قبل صرف تین چار منٹ کے لیے ایک چھوٹا سا طالب علم محترم حافظ انس وہ سٹیٹ پر تشریف لائیں اور نات پیش کریں حافظ انس اور اس کے بعد انشاءاللہ منادرِ اسلام حافظ عبدالوحاب رپڑی صاحب حفیدہ اللہ تعالی کا خطاب ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نتنال حضور دے جوڑے اپنا نتنال حضور دے جوڑے اپنا